بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبریں ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال جی آئی ٹی کے کاروائی کے حوالے سے تفصیلن آج پروگرام میں بات کریں گے حسین آواز صاحب کل پیش ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کا نوٹس مجھے دیا گیا تھا لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی جی آئی ٹی کے میمران نے صرف چوبیس گھنٹے کا نوٹس دیا تھا؟ یا سمن پہلے ہی کیا گیا تھا ان کو اس کی تفصیلات پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے کیونکہ کراچی میں گرمی تو ہے اور ساتھ ساتھ لوٹ شیڈنگ بھی انتہا کو چھو چکی ہے کے الیکٹرک جس کے خلاف احتجاج کسی جماعتیں کر رہی ہیں اور خاص طور پر جماعت اسلامی پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہی تھی اور کے الیکٹرک کا یہ دعویٰ تھا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر سہری اور افتار کے وقت لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی وہ دعویٰ دو دن کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں پہلا روزہ جو کہ اتوار کے دن تھا اس دن ہم نے دیکھا جو پانچ سو کیوی جامشورو لائن ہے وہ ٹرپ ہو گئی جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ کراچی اندھیر میں ڈوب گیا سندھ کے تیرہ ازلہ اس سے متاثر ہوئے وہ معاملات بہتر ہوئے جب وہ لائن کو ریسٹور کیا گیا لیکن اس کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جہاں پر لائٹ آ رہی ہے وہاں پر بھی جو ہے والٹیج کا بڑا شدید پرابلم ہے کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ غیر الانیہ لوٹ شیڈنگ کسی علاقے میں بھی نہیں ہو رہی جو فالٹ سے مقامی فالٹ سے اس کی وجہ سے کچھ علاقوں میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جاتی ہے ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام میں طلب کریں کے الیکٹرک کے ترجمان کو اور ان سے پوچھیں کہ کیا معاملات ہیں لیکن وہ شو پہ آنے کے لیے تیار رہی ہیں آپ کو یاد دلائیں کہ 2015 میں اسی طرح جب رمضان میں گرمیوں کا موسم تھا تو شدید گرمی پڑی تھی اور ہیٹ سٹروک کی وجہ سے تیرہ سو ساٹھ لوگ جہاں بھاک ہوئے تھے مسئلہ یہ تھا گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اور گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں کو بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ اس وقت کے الیکٹرک کی جو لوٹ شیڈنگ تھی وہ انتہا پر پہنچ گئی تھی خدا نہ خاصتہ اگر معاملات اسی طرح چلے تو اس سال بھی حالات برے ہو سکتے ہیں کیونکہ گرمی شدید ہے رمضان کا مہینہ ہے اور لوٹ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے شانواز اس وقت کراچی میں موجود ہیں شانواز ذرا بتائیے گا آپ کس علاقے میں ہیں اور اس وقت کراچی میں کتنا بڑا پرابلم ہے یہ لوٹ شیڈنگ کا جی بالکل شزاد شزاد کیوں ہے لوٹ شیڈنگ جو ہے شہر کراچی میں ایک بہتری شدت اختیار کر چکی ہے شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جو لوٹ شیڈنگ سے متاثر ہیں اگر ہم بات کریں ڈسٹرکس چینٹرل کی تو نازعباد لیاکتابات اگر ہم بات کریں اول سیڈی ایریا کی لیاری کے مختلف علاقے ہیں جو اس وقت بہتری لوٹ شیڈنگ کا شکار ہیں میں اس وقت موجود ہوں نازعباد میں جہاں تین دن سے لائٹ موجود نہیں ہے کہ اٹکہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے دعوی کیے تھے کہ سہری اور افتار میں لوٹ شیڈنگ نہیں کی جائے گی لیکن ہماری یہاں پہ بات ہوئی ہے علاقہ مگین سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کینڈل لائٹ سہری کرنے اور افتار کرنے پر مجبور ہیں میں آپ کی علاقہ مگین سے بات بھی کراتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں کچھ یہاں پہ علاقہ مگین ان سے بات کر لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کس صورتحال سے دوچار ہیں بھائی جن یہاں تو تین چار دن سے لائٹ آئی نہیں رہی ہے پہلے تو تھوڑی آتی تھی وہ چلی جاتی تھی آتی تھی چلی جاتی تھی بارہ بارہ گھنٹے جنریٹر ہم لوگ کا چلتا ہے اور اتنی پریشانی ہے کہ ہم کیا بتائیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے ادھر بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہے پانی آتا تو بجلی نہیں ہے اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی یہاں پہ دیکھنے میں آئے کہ جیسی بجلی جاتی ہے تو پانی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک صاحب اور بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کیا سورتحال یہاں پہ اصل وجہ کیا ہے جو تین دن سے یہ تین دن سے بارنگ چلی ہے سارا مسئلہ ہو سی گئی ہے وہ بارنگ چالو کرتے ہیں یہ تار سارے شوٹ ہو جاتے ہیں اچھا ان کا علاقہ مگین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو پیتل کے تار لگے ہوئے تھے اس کو اتار کر سلور کے تار لگا دیے گئے ہیں اور جیسے ہی والٹیج آتا ہے اس والٹیج جو ہے برداشت نہیں کر پاتا اور لائنے ٹریپ ہو جاتی ہیں اور یہ کال کرتے رہتے ہیں کے الیٹرک کو لیکن ان کی جانے سے بھی کوئی رسپونس نہیں ملتا اچھا شانواز ذرا یہ پوچھیں لوگوں سے کیونکہ کے الیٹرک کا تو ہمیشہ یہ دعویر آئے کہ لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہوتی ہے جہاں سے ریکاوری نہیں ہوتی تو آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں کیا وہ بل کی ادائیگی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کیا بقائدی سے بل نہیں دیتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم بقائدی سے بل دیتے ہیں لیکن بل جو ہے لمبے لمبے بنا کے دے دی جاتے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کے بل ہوتے ہیں ایک ایک مہینے کے میں ان سے آپ کی بات بھی کرا دیتا ہوں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کے یہ بتائیں کہ بل نہیں دیتے آپ کیا بل آپ کے دیکھیں آپ لوگ بارہ ہزار سے کم تو بل آتا ہی نہیں ہر مہینے کا وہ پھر اس کے بعد کبھی چالیس ہزار بھیج دیتے ہیں کبھی پچھان ہزار بھیج دیتے ہیں کبھی ایک لاکھ بھیج دیتے ہیں آچھا آپ جب ان کے پاس بل لے کے جاتے تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے ان کا جواب بلتا ہے یہ بڑھ دو آئندہ دیکھ لیں گے یہ ایک بڑا مسئلہ یہ سجاد سجاد کے بل جو ہے اگر چالیس سے پچھانے پچاس ہزار بھیج دیا جاتا ہے تو اس کی قسطیں کر دی جاتی ہے معاف نہیں کیا جاتا یا اس کو ختم نہیں کیا جاتا مجبور ہے شہری جو ہے اوور بلنگ کے متاثر خلق سکتے ہیں شان عواز لیکن جس علاقے میں جس محلے میں اس وقت آپ موجود ہیں یہاں پہ آپ بتا رہے کہ پچھلے تین دن سے لائٹ نہیں ہے تو ضرع پوچھیں ان لوگوں سے کہ کے الیکٹرک کو انہوں نے کیا کمپلین کی ہے اور اگر کمپلین کی ہے تو ان کی طرف سے کیا جواب آئے دیکھیں میں نے ان سے یہی آپ کے میرے سوال سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تین روز سے لائٹ نہیں ہے آپ کس طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں آپ نے ان سے کمپلین کی ہے تو ان کا یہی جواب تھا کہ کے الیکٹرک کو کمپلین کر کر کہ ہم پریشان ہو چکے ان کی طرف سے فون نہیں اٹھایا جاتا میرے ساتھ یہ خواتین بھی موجود ہے کیونکہ یہ گھر جو ہے کنجسٹڈ ہے اور مرد حضرات تو تین نین سے بار ہاں ذرا پوچھے خواتین سے خاص طور پر افطار اور سہری کا انتظام یہ کیسے کرتے ہیں جب لائٹ نہیں ہوتی تو کیسے انتظام کرتے ہیں یہ بلکل میں آپ یہ بتائیں کہ سہری کا جب انتظام ہوتا ہے لائٹ نہیں ہوتی کس طریقے سے انتظام کرتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کیا کریں گے چھوٹے مریض بھی ہیں ہر کوئی بھی ہے یہاں پر مرد تو بھارے تھے عورتیں تو گھروں میں سے نہیں نکل سکتی تو آپ لوگ کیا بل وغیرہ نہیں دیتے کمپلین کتنی ہی کرتے ہیں سب کرتے ہیں کمپلین کہ عورتیں تو نہیں جا سکتی روڑوں پر زیادہ کھڑے ہونے کے لیے مرد کتنے بھی ہوتے کھڑے ہوتے جاتے بھی چاہرے دیکھا گیا ہے شہزاد شہر کے مختلف علاقوں میں اب احتجاج سلسلے شروع ہو چکے ہیں کل بھی جو ہے تین مقامات پہ پورے تیسیوں سے احتجاج کیے گئے جس کے بعد جو ہے کارجی لائک بھی جلی گئی ہے ایک جب کے شہر نواز بہت شکریہ آپ ناظرات نمبر دو میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ سنگین صورتحال ہے پچھتے تین چاہ دن سے لائٹنی کے الیکٹرک کے جو لوگ ہیں وہ جواب نہیں دی رہے جب ان سے کمپلین کی جاتی ہے ہم نے بھی کہا ہمارے پروگرام پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا معاملہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہے آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے لیکن کے الیکٹرک کے جو ترجمان ہیں وہ اس وقت پروگرام پر آنا نہیں چاہتے حافظ نعیم و رحمان صاحب اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے احتجاج کر رہی تھی کے الیکٹرک سے ان کے جو مطالبات تھے ان کے حوالے سے لیکن ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا احتجاج ان کا جاری تھا بیچ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے بھی تو حافظ نعیم صاحب سے بات کرتے ہیں حافظ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے گورنر ہاؤس کے باہر بھی کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر بھی کیا یقین دھیانی کروائی گئی تھی کے الیکٹرک کے جانب سے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی یا کم سے کم سہری اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی والے تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے کہ ان کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہم نے سکسٹی ون پرسنٹ کراچی کو فری کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اوور بلنگ نہیں ہوتی اور کوئی اضافی چارجز نہیں لے جاتے ظاہر ہے کہ یہ تو تو ایسی بات ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی گفتگوی نہیں ہو سکتی اصل میں کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ پورے ملک کے حساب الگ ہے کراچی کالا کے پورے ملک میں شارٹ فال ہیں یہاں پر شارٹ فال نہیں ہے یہاں پر دو ہزار تیرانوے میگا وارٹ کی تو کئی کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ جنریشن کر سکتے ہیں تین سو تریسٹھ میگا وارٹ ان کو آئی پی پی سے ملتا ہے اس کے علاوہ ساڑھے چھ سو میگا وارٹ ان کو بھی پاک سے ملتا ہے گوئی ہے یہ تو انتیس سو اور تین ہزار کے قریب میگا وارٹ ان کے پاس جنریشن کی کیپیسٹی ہے جبکہ ہماری ڈیمانڈ بائیس سو سے لے کر زیادہ سے زیادہ پچیس سو ہے چار پانچ سو ان کے پاس اضافی ہے لیکن یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن کیپ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ جب سے یہ پرائیوٹائز ہو کر آئے اور دوبارہ پھر انہوں نے وراج گروپ نے اس کو ایکوائر کیا اس وقت سے جنری پارٹیاں تھیں وہ سب ان کے ساتھ مل کر چلتی رہیں کوئی ان کا نام نہیں رہتا تھا میڈیا پہ بھی انہوں نے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی اسی طرح سے حکومتوں نے بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کیا ان کو سبسیڈی پہ سبسیڈی ملتی نائن صاحب آپ کی ملاقات جو ہے وہ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے بھی ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے گورنر ہاؤس کے باہر بھی اتجاج کیا تھا انہوں نے بھی آپ کو یقین دھیانی کروائی تھی کہ چند دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کے الیکٹرک پورا کرے گا دیکھیں ہماری ایک تو ملاقات جب وہ گورنر بنے تھے اس وقت ہوئی تھی تب بھی ہم نے اس موضوع کو ٹیچ کیا تھا کہ کیا الیکٹرک کے حوالے سے آپ اپنا رول ادا کریں پھر اس کے بعد جب ہم نے دھرنے دیئے اور چار دن گورنر ہاؤس پیس لیے کہ وہ زفاق کے نمائندے ہیں اور یہ معاملہ زفاق کا ہے جب دھرنہ دیا تو اس کے بعد ان سے ہماری میٹنگ ہے اور انہوں نے کہا کہ پندرہ دن دیجئے پندرہ دن میں میں کئی سے بات کروں گا اور جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہیں ان کا کہنا ہے تھا کہ جتنی جائز ڈیمانڈ ہیں وہ سب پوری کی جائیں گے ہم نے ان سے کہا بھائی ناجائز اگر کوئی ہے تمہیں بتا دیں آپ کے کوئی ٹیکنیکل ٹیم بتا دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی لوڈ شیڈنگ اور آور بیلنگ اور اس سب ایشیوزوں میں اٹریس کریں گے پندرہ دن بعد اس سے پہلے بھی ہم ان سے رابطے میں رہے پندرہ دن بعد میں نے ان کو کال کی پھر ان کی کال آئی ہم بات کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی میٹنگ ہم سے نہیں کی اب ٹی وی کے ذریعے میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو کیا الیکٹرک کی بڑی تاریسیں کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے کام کیا ہے اب میں حیران ہوں کہ یہ طرف دھائی کرون دو کراچی کے ہیں جو اس طرف رمضان میں سفر کر رہے ہیں سہری اور افتار میں بجلی نہیں ہے عذاب ہوا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا آور بیلنگ ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا میٹر رینٹ کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں نا جائز دبل بینٹ چارجز ہم سے لے رہے ہیں فیول ایڈیسمنٹ چارجز کے نام پر باسٹھ ارب روپے ہم سے لوٹ لیے ملازمین کے نام پر پندرہ پیسے فی یونٹ کے حساب سے چالیس ارب روپے ہم سے لوٹ چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ ان کو سیف پسک جانا چاہتے ہیں نایم صاحب یہ بتائی گا اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کیا کے الیکٹرک کو فوری طور پر جنریشن بڑھانے کی ضرورت ہے یا جیسے ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے ٹرانسپیشن لائنز کا بڑا پرابلم ہے پہلے کوپر کی لائنز ہوتی تھی اب الیلمونیم کی لائنیں جو کہ نہ تو گرمی برداشت کر سکتی ہیں نہ لوڈ برداشت کر سکتی ہیں تو مسئلے کا حل کیا ہے آپ کے خیال نب جب کے ایس سی کو فروغ کیا گیا تھا بارہ سال پہلے تو یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ تیرہ سو میگا وارٹ کا اضافہ کریں گے انہوں نے تین سو میگا وارٹ سے زیادہ اضافہ نہیں کیا نمبر ون اس کا مطلب ہے یہ کوٹلی فیلیر ہے اسی بنیاد کے اوپر ان کی پرابیٹائزیشن کینسل کر کر اس کو قومی تیویل میں لیا جا سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسمیشن کو بہتر بنائیں گے لیکن صورتحال یہ ہے 33 ڈگری سینٹی گریٹ سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے فیڈر ٹریپ ہو جاتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تو فیڈر ٹریپ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جو بیمانی کی وہ یہ ہے کہ تامبے کے تار نکال کر الیمونیم کے تار لگاتی اور تامبے کے ارگو روپے کا کوئی حساب نہیں دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹرانسمیشن میں یہ فیل ہو گا ہے جنریشن میں یہ فیل ہو گا ہے بلنگ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لاکھوں روپے کے پانچ پانچ چینچے مرلے کے گھر والے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور پھر کم نہیں کرتے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کس نے کروالیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وفاقی ہوتا سب کے ہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے یہ مانتے نہیں ہے اور ممنون صاحب کے آفیس سجدگو ہو جاتا ہے کسی کورٹ کو نہیں مانتے کسی نیپرا کو نہیں مانتے ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے یہ کیسی یہ ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے اس کا ایک علاج ہے ایمرجنسی نافذ کر کے قومی تحویل میں لیں اور جتنے اس کے ڈائریکٹرز اور چیئرمن اور سی او ان سب کو اندر کریں اور دو سو ارب روپے جو ہم سے لوٹے گئے نائم صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شدید گرمی ہے بجلی کا شدید بہران ہے عوام پریشان ہے اور جیسے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ کل بھی تین مختلف علاقوں میں عوام نے احتجاج کیا ہے کہ الیکٹرک کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل کرے جیسے میں نے بتایا تھا دوہزار پندرہ میں جب گرمی شدید پڑی تھی تو ہیٹ سٹوک کی وجہ سے تقریباً تیرہ سو افراد جہاں باق ہوئے تھے باہر نکلتے تھے تو گرمی اور گھر پہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے گرمی تو شدید بہران تھا دوہزار پندرہ میں یہ واقعات پھر پیش نہ آئیں اس کے لیے فوری طور پر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد جی آئی ٹی کی کاروائی آپ کے سامنے رکھیں گے حسین عواز نے کل کہا کہ صرف چوپیس گھنٹے کا نوٹس ان کو دیا گیا تھا اور وہ پیش ہو گئے کیا یہ بات سچ ہے یہ حقیقت کچھ اور ہے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں جی آئی ٹی کی کاروائی کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا سپیشل بینچ جو ہے وہ حسین نواز صاحب کے اعتراضات سن رہا تھا اور سپریم کورٹ کے سپیشل بینچ نے حسین نواز صاحب کے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے بیس تاریخوں حسین نواز صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا جس میں جی آئی ٹی کے دو میمبرز کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اذار کیا تھا ایک جو سی سی پی کے نمائندے ہیں بلال رسول ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ صابق گورنر پنجاب میاں اذر کے بھانجے ہیں اور ان کی بڑی کلوز ایسوسییشن ہے پاکستان طریقے انصاف سے دوسرے آمیر عزیز تھے جن کا تعلق سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کے حوالے سے یہ اعتراض سامنے لے کر آیا تھے حسین نواز کہ دو ہزار میں جب نیب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ہدیبیا پیپر ملز کو تو اس کی کوٹ ٹیم کا حصہ جو ہے وہ آمیر عزیز تھے لہٰذا یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے جی آئی ٹی میں یہ اعتراض تھا جس کو آج سپریم کورٹ نے مصرط کیا ہے جسٹس اجاز افضل صاحب نے یہ کہا کہ اگر سب یہ کہتے رہتے تھے کہ عدالت پر پورا بھروسہ ہے پورا اعتماد ہے ان کے ہر فیصلے کو قبول کیا جائے گا اور اگر یہ اس طرح کے اعتراضات کو ہم قبول کرنے لگے تو پھر فرشتہ کو لانا پڑے گا جی آئی ٹی کا میمبر بنانے کے لیے آج جو ہے تین لوگوں کے حوالے سے بات ہوئی جو جی آئی ٹی کے ہیڈ ہیں واجد زیا انہوں نے بتایا کہ سعید احمد صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے نیشنل بینک کے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جس پر ججز نے کہا ہے کہ نون بیلیبل اور بیلیبل وارنٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں اگر کل تک سعید احمد صاحب جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے کاشف مسود کازی صاحب ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اب یہ دونوں لوگ کون ہیں سعید احمد اور کاشف کازی یہ ہم تھوڑا آگے جا کے آپ کو پروگرام میں بتائیں گے لیکن جو تیسری شخصیت تھی وہ ہے حمد بن جاسم یعنی کہ کتری شہزادہ جن کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا کہ یہ ہے ہماری منی ٹریل انہوں نے بھی پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اس حوالے سے ججز نے کہا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر اس خط کو اس خطری خط کو ٹوکری میں پھیک دیا جائے گا تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہوں گا حسین صاحب جب کل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ صرف چوبیس گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اور تفصیلات بھی نہیں بتائی گئی تھی کہ کیا کیا کس کس ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ نے پیش ہونا ہے ذرا سنیے کیا کہہ رہے تھے حسین نواز صاحب جی نہیں مجھے کسی قسم کا چوبیس گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے طلب کیا گیا تھا لیکن یہ بات غلط ہے ہمارے سامنے وہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں وہ تمام سمن موجود ہیں جو کہ حسین نواز صاحب کو بھیجے گئے تھے جو پہلا سمن تھا وہ پندرہ مائی کو بھیجا گیا تھا جو کہ انیس مائی کو ریسیف کیا حسین نواز صاحب نے اس کے بعد چوبیس تاریخ کو حسین صاحب نے اس کا جواب بھی دیا اس سمن کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ڈیٹیلز بتائیے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس میں لے کر پیش ہوں اس کے بعد پچیس تاریخ کو ایک اور سمن جو ہے جو ہے وہ جاری کیا گیا جی آئی ٹی کی جانب سے کیونکہ پچیس تاریخ کو پیش ہونا تھا حسین نواز نے وہ پیش نہیں ہوئے تو ایک اور سمن جاری کیا گیا اور اس کے بعد فائنلی اٹھائیس تاریخ کو جو ہے حسین نواز صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے یعنی کہ پندرہ تاریخ کو لیٹر جاری کیا گیا تھا جو انیس تاریخ کو ملا تھا خود جواب بھی دیتے ہیں حسین نواز اس لیٹر کا اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں مجھے طلب کیا گیا ہے جو پچیس تاریخ کا دوسرا سمن تھا جی آئی ٹی کا اس میں مکمل تفصیلات بھی تھی کہ کون کون سے بینک ڈاکیومنٹس آپ کو چاہیے کن کمپنیز کے ڈریکٹر اور شیئر ہولڈرز کی ڈیٹیل ہمیں درکار ہیں وہ بھی اس میں منشن کی گئی تھی اس پر ہم مزید بات کریں گے فخر مان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر صاحب بہت بہت شکریہ یہ بتائیے کہ یہ کس طرف جاری ہے کاروائی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنامہ کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے لیکن ہدیبیا پیپر ملز کا کیس جو ہے وہ بھی اب زیرے غور ہے جی بالکل دیکھیں یہ آٹھ مئی کو جی آئی ٹی نے بقاعدہ اپنا کام کا آغاز کیا کیا اور اس کے بعد کاروائی کو آگے بڑھایا بائیس مئی کو جی آئی ٹی نے اپنی پہلی ریپورٹ پیش کی اور پیش کرنے سے پہلے حسین نواز کو یہ نوٹس جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا اب کتری شہزادہ جو ہیں ان کو بھی جی آئی ٹی کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ بھیجا جا چکا تھا اور حسین نواز کو بھی جی آئی ٹی نے طلب کیا یہ پورشن جو ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے پنامہ کے اس سے جہاں پہ انہوں نے آفشور کمپنیز کی آنرشپ کو لیا تھا تو اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر حسین نواز کل ان کو دوبارہ بلائیا ہے کل سوائی گیارہ بجے گیارہ بجے ان کو پیش ہونے کا کہا ہے اور ابھی ان کو کہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں تو اب اگر ان کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ ہیں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آفشور کمپنی اور یہ جو پیسز جو تھے منی ٹریل جو تھی یہ اس طرح سے ہے اور فلیٹس لندن کے اس طرح سے ہمارے پاس آئیں تو اس کے بعد جی آئی ٹی کا جو کام ہے وہ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو بلکل ختم ہو جائے گا اور جی آئی ٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دے گی لیکن کیونکہ پنامہ کیس کی ہیرنگ کے دران ہدیبیا پیپر ملکہ بھی ہدیبیا پہ آنے سے پہلے حمد بن جاسم جن کا وہ خط تھا جو کہ منی ٹریل کی بنیاد ہے اگر انہوں نے منع کر دیا صاف آنے سے پاکستان جی آج جی آئی ٹی کے ہیڈ واجد زیہ نے عدالت کے استفسار پر عدالت کو آگاہ کیا کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا جس پر جسٹیز آبزل نے کہا کہ وہ ڈیفینس کی وٹنس ہیں تو پھر اب ڈیفینس جانے وہ جانے وہ مطلب اس خط کی حیثیت پھر واقعی کچھ نہیں ہوگی جیسے آج کہا کہ اس کو ٹوکری میں پھیک دیں گے یہی حیثیت ہوگی اس خط کی کیونکہ وہ سارا جس طرح کے سماعت میں آیا تھا کہ ایک ہیر سے ایویڈنس ہے جب تک کہ وہ آ کر کے کورٹ کو یا جی آئی ٹی کو سٹیسفائی نہیں کرتے کہ یہ معاملہ اور یہ پیسے اس طرح سے دیے گئے تھے تو وہ معاملہ اگر سٹیسفائی نہیں ہوتا تو اس میں پھر میرے خیال میں جی آئی ٹی اسی چیز پر کنکلوڈ کرے گی کہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کی ڈاکومنٹ نہیں ہے 20 اپریل کا جو فیصلہ تھا دالت کا اس میں انہوں نے کہا جی آئی ٹی وہ تمام ڈاکومنٹس دیکھ سکتی ہے یا جو ریلونٹ کیسز ہیں ان کو دیکھ سکتی ہے تو اس میں ایک ریلونٹ کیس ہدیبیا پیپر ملز کا تھا جو کہ بتایا گیا تھا پی ٹی آئی کے جانب سے کہ یہ اصل منی ٹریل ہے ان فلیٹس کی اس کیس کے حوالے سے کیا اس وقت ہو رہا ہے دیکھیں اس کیس کے حوالے سے کامران کاشیف محمود کازی جو کہ ہدیبیا پیپر ملز میں جن کا نام آیا ہے اور جن کے حوالے سے تھا کہ ان کے اکاؤنٹ جو تھے کھولے گئے تھے اور یہاں سے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے تھے جی آئی ٹی نے ان کو بھی بلایا اور خصوصی طور پر اپنے جو میسنجر ہے اس کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام پہ جائے گیا کہ آپ آجے جو جی آئی ٹی کے سربراہیں واجز دیا انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وہ آنے کے لئے تیاریں پر انہوں نے اپنی سیکیورٹی کنسن شو کی ہیں اب وہ سیکیورٹی کنسن کس طرح سے ایڈریس ہوتی ہیں ایک چیز اسی طرح سے نیشنل بینک کو پاکستان سے لون کا معاملہ تھا جو ہدیویا پیپر مل کے حوالے سے آیا تھا جو نیشنل بینک کے صدر ہیں سعید احمد ان کو بھی نوٹیس بھیجا گیا لیکن وہ بھی نہیں آئے اور آج عدالت جو تھی وہ ان کے نان بیلیول وارنٹ جاری کرنے کا حکم دینے لگی تھی جس پر اٹرونی جنرل نے ان کو یقین دانی کرائی کہ وہ کل پیش ہوں گے تو دونوں حضرات کو کل پیش ہونے کے کا ہے تو جی آئی ٹی اس وقت دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے جو زیادہ اگر پنامہ کیس کے حوالے سے حسین نواز سیٹسفائی کر دیتے ہیں پھر تو معاملہ سیٹ ہے لیکن ہدیویا پیپر مل میں آپ کو یاد ہوگا جسٹیس عزادزل نے کہا تھا کہ عساق ڈار صاحب کا جو اطرافی بیان ہے وہ ان کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے لیکن وہ جو پرائیم میسٹر نواز شریف ہیں پھر ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اس حوالے سے کیا خبر ہے کہ جو آج بھی کہا گیا بار بار کے تارک شفی پہ بڑا دباؤ تھا کہ وہ اپنا بیان حلفی واپس لے لیں ورنہ ان کو جیل ہو جائے گی دیکھیں جہاں تک تارک شفی کا کی تحقیقات کا معاملہ تھا سوال جواب کا معاملہ تھا اس پر عدالت نے ان کے جو کنسنس تھے جو حسین نواز کے وکیل کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ معاملہ سارا جی آئی ٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یہ کیونکہ جی آئی ٹی میں صرف ایک میمبر نہیں ہیں دو میمبر نہیں ہیں چھے میمبر ہیں تو عدالت جو ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد دیکھے گی کہ کون سی چیز جی آئی ٹی نے صحیح پیش کی ہے یہ نہیں کی ہے فقر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ جو لوگ ہیں سعید احمد اور کاشف کازی ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتے چلیں جو اعترافی بیان تھا سن دو ہزار میں ساگدار صاحب نے خود لکھا تھا اپنے ہاتھ سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیسہ یہاں سے باہر بھیجا گیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پہ تو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص تھا سعید احمد جن کے نام سے فورن کرنسی ایکاؤنٹ کھولے گئے اور ان کے ایکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کیا گیا اور ان کے ایکاؤنٹ کے ذریعے مزید لون بھی لیا گیا اور دوسرے جو شخص تھے وہ تھے کاشف کازی ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کازی فیملی سے بڑے قریبی تعلق تھے ساگدار صاحب کے ان کے ایکاؤنٹ بھی کھولے گئے جن کے ذریعے پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ باہر بھیجا گیا تو یہ ان دونوں کا کردار تھا اسی لیے ہدیبیا پیپر ملز کا جب اب معاملہ واپس کھولا ہے جی آئی ٹی نے تو ان دونوں لوگوں کو کہے کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے آ کر پیش ہوں ہمارے ساتھ اب ہوں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان سے ہم بات کریں گے اسی کیس کے حوالے سے بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے مسترد کر دیا ہے ان اعتراضات کو جو کہ حسین نواز صاحب نے اٹھائے تھے تو اب جو یہ چھے میمبر کی ٹیم ہے جی آئی ٹی اس پر اعتماد ہے کیونکہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ نے تو اعتماد کا اظہار کیا کہ یہی لوگ جو ہے انویسٹیگیشن کریں گے آپ کو اعتماد ہے یا نہیں دیکھیں ہم تو پہلے سے کانفیٹنس دکھا رہے ہیں جب ہم نے یہ استعداء اپنی سپریم کورٹ کے اندر دائر کی تھی تو اس دوران میں بھی جب حسین نواز صاحب کو بلایا گیا تو اس وقت بھی حاضر ہوئے جی آئی ٹی کے سامنے تو اس کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا بنیادی طور پہ جو آپ نے دوسری بات کی وہ بھی تقریباً عادی ٹھیک تھی کہ یہ تو انہوں نے نہیں وہ اس بات پہ مانے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے یا نئے لوگ لگائے جائیں لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک حکم کا اجراء کیا ہے کہ جو انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی یا براو بیٹنگ ہو رہی تھی یا ایسی چیزیں کی جاری تھی تفتیش کے درمیان کے دوران جو جن کی قانون اجازت نہیں دیتا تو اس کے متعلق اس کے متعلق تو سپریم کورٹ نے ایک سخت رویہ اپنایا ہے اور جی آئی ٹی کو یہ تاقید کی ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ اب باقی انویسٹیگیشن میں نہ ہو having said that اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارے جو وکیل پیش ہوئے تھے انہوں نے بڑی واضح شکل کے اندر اپنا مقدمہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ prejudice اور bias جو ہے وہ دو اشکال کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے پہلی شکل تو ہے by association تو اب میں آپ کے پروگرام کے اندر آپ کو بور نہیں کروں گا لیکن یہ بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ میاں آزر صاحب کے نیفیوں ہیں ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اعتراضات میں بڑا تفصیل سے لکھا تھا لیکن آج کوٹ نے کہا کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں واقعی یہ لوگ غیر جانبدار ہیں جی ایسا انہوں نے سوال ضرور اٹھایا لیکن ہمارے وکیل جو ہیں انہوں نے بڑی واضح ایویڈنس دیا انہوں نے پہلے یہ کہا کہ prejudice اور bias through association جو دونوں کا انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو دھمکانا دھمکایا جا رہا ہے حت اکامیز رویہ رکھا گیا ہے یہ ایک evidence ہے کہ وہ ایک fair investigation نہیں کر رہے مثلا انہوں نے کچھ examples دی انہوں نے کہا کہ پہلے جی آئی ٹی نے شفی صاحب کو بلایا جب وہ حاضر ہوئے داخل ہوئے تو ان سے پوچھا یہاں پر کیا کرنے آئے ہو تم تمہیں کس نے بلایا یہاں پر اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ جو تم نے affidavit دیا ہے تم نے یہ واپس نہیں دیا affidavit تو تم جیل کے پیچھے سولہ سال کے لیے چلے جاؤ گے بے شک پرائم منسٹر صاحب یہ بات میں نے بھی سنی ہے آج اس کا ذکر عدالت نہیں ہوا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں تمام چیزوں کی ٹیپ موجود ہے تو کوئی ممبر اس حد تک جائے گا اور وہ شفی صاحب کو یہ کہہ گا کہ اپنا affidavit واپس لے لو ورنہ تمہیں جیل بھیج دیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا اس کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے آپ خود بتا رہے تھے یہی تو خاجہ صاحب نے آج عدالت کے سامنے درخواست کی ہے اور یہی دو باتیں انہوں نے کہیں ہیں کہ نمبر ایک کہ ریکارڈنگ کرنا جو ہے قانون قطن کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کی ریکارڈنگ کی جائے ایک تو اللیگل ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ میری بات نہیں مانتے اگر آپ prejudiced by association نہیں مانتے اگر آپ prejudiced by behavior نہیں مانتے تو آپ prejudiced through evidence چیک کریں آپ وہ ویڈیو منگوائیں اور اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ ان صاحب نے وہاں پہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا کہ جب آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا آ رہا ہے کہ اس ویڈیو کو بلا کے دیکھا جائے اور اگر وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں اور اگر نہیں کہہ رہے تو بلکل ٹھیک آپ مسترد کرنے لیکن اگر وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں لیا تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے ایفیڈیوٹس جو ہے وہ آیاں ہو جاتا ہے ان اترازات کو تو فیلال مسترد کیا ہے عدالت کی مطابقت سے ہم چل رہے ہیں ادالت نے مسترد کیا اور یہی چھے ممبر مدید تفتیش کو آگے بڑھیں گے ایک اور اعتراز حسین نواز صاحب نے کل کیا تھا جب وہ ویڈیا سے گستگو کر رہے تھے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہے تھے تو حسین نواز صاحب ایک اور اعتراز بھی کیا تھا یہ سن لیجئے اس کے بعد میں اس پر سوال کروں گا آپ سے جی نہیں مجھے کسی قسم کا کوئی کوئی کوئیسنر نہیں بھیجا گیا ہے اور مجھے صرف جہاں انہوں نے چوبیس گھنڈے کا نوٹس دیا ہے یہاں پہنچنے کے لیے بھی اور سامنے آنے کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی جہاں نہ انہوں نے مجھے نہ تو کوئی کوئیسنر دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی قسم کے دوکیمنٹس کے لسٹ دی تو یہاں پر تضاد ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ منی ٹریل کے معاملے پر بڑے سارے تضاد تھے بیانات میں حسین نواز صاحب کے نواز شریف صاحب کے اس پر تو خیر ہم بہت بات کر چکے ہیں اب یہاں پہ حسین نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ چوبیس گھنٹے پہلے مجھے بتائے گیا ہے یہ بات بلکل درست نہیں ہے کیونکہ پندرہ مائی کو پہلا سمن جاری ہوا پچیس میں کو پھر سمن جاری ہوا اور اٹھائیس میں یعنی کہ کل جب وہ پیش ہوئے اس کے بعد تیسرا سمن جاری ہوا ہے تو یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ چوبیس گھنٹے پہلے مجھے صرف بلائے گیا ہے اور باقاعدہ جو پچیس تاری کو سمن جاری ہوا تھا اس میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ہمیں درکار ہوں گے حسین نواز صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سے ڈاکیومنٹس دینے ہیں جی ایسی بات بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں عدالت کے اندر تو ایسا تاثر نہیں دیا گیا میں نے تو سمن نہیں دیکھے کیونکہ میرا اس کاروائی سے دیریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آج عدالت کے اندر خاجہ صاحب نے خاجہ حارس صاحب نے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑی واضح شکل میں یہی بات کی جو کل حسین نواز صاحب نے کی انہوں نے یہ کہا کہ حسین صاحب نے بار بار ان کو استعداء کی کہ دیکھئے میں تمام کاغذات لانا چاہتا ہوں مجھے آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ کو کیا کاغذات چاہیے اور انہوں نے قطن نہیں بتایا انہوں نے کہا چلیے آپ ایسا کیجئے کاغذات کا نہ بتائیے صرف یہ بتائیے کون سی ڈومین میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں تمام کاغذات اس کے اپنے ساتھ لے کر آؤں تو انہوں نے قطن اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کی نولیج میں نہیں ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی پڑھ کے بتا دیتا ہوں جو پچیس تاریخ کا سمجھ تھا اس میں ہی لکھا ہوا کیا تھا اس میں لکھا ہوا کیا تھا پہلے میری بات سن لیجئے ایسا مت کیجئے میری بات پہلے مکمل سن لیں پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات پر مہترز نہیں ہو رہا میں تو آپ کو وہ کاروائی جو میرے سامنے ہمارے وکیل نے کیے وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے عدالت کو بتایا عدالت عزمہ کو بتایا ہے پورے بینچ کو بتایا ہے کہ ہم نے بار بار ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے ایویڈنس کس چیز کے حوالے سے لے آئیں وہ کون سے سوالات ہیں کس ڈومین کے اندر ہیں اور بلکل اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا جارہا صرف ان کو کہا جارہا ہے کہ آپ بس تشریف لے آئیں اور جو ہمارا جی چاہے گا ہم پوچھیں گے بلکل یہی رویہ انہوں نے اپنایا ہے شفی صاحب کے ساتھ اب سن لیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں پچیس تاریخ کو انہوں نے لکھا ہے جی آئی ٹی نے لکھا ہے Along with all relevant documents material including bank statements charges, mortgages created on properties register, pattern of shareholders tax return of directors of Nescol, Nielsen, Coomber Arena Limited companies کے نام کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے directors کی list, shareholders کی list bank statements یہ ساری چیزیں پچیس تاریخ کے سمن میں لکھی ہوئی ہے اور حسین نواز صاحب یہ کہہ رہے تھا مجھے 24 گھنٹے کا notice دیا گیا ہے کہاں 15 مائی اور کہاں 28 مائی سے 13 دن کا notice تھا ان کے پاس دیکھئے آج عدالت میں بھی یہی کہا گیا اور میری بھی یہی understanding ہے کہ ان کو 24 گھنٹے کا notice دیا گیا ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سمن بھیجا ہو مگر جو سوالات پوچھے جا رہے تھے مثلا آج یہ ابھی جو آپ نے list لی ہے اس list میں آپ جب کسی کو کہتے ہیں کوئی کاغذات لے کر آؤ اگر مجھے آپ specifics نہیں بتائیں گے کہ میں اس سوال کے جواب کا evidence لے کر آؤ تو آپ مجھے بتائیے میں پچھلے 10 سال کے اپنے سارے کاغذات لے کر جاؤں 50 سال کے لے کر جاؤں 1970 کے لے کر جاؤں 1980 کے لے کر جاؤں 1990 کے لے کر جاؤں آپ 50 سال کا پورا سلسلہ جو ہے اس کی تفتیش کر رہے ہیں تو آپ کم از کم سوال کو narrow down تو کریں اور آج عدالت کے اندر بھی خاجہ صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ سوالات کو narrow down تو کرنے کی اجازت دیجئے کم از کم ان کو یہ تو کہیں کہ وہ بتائیں ہمیں evidence چاہیے یہ specific سوالات ہیں جن کے لیے evidence چاہیے اور جے آئی ٹی بلکل اس معاملے میں cooperate کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے نکتہ نظر سے جے آئی ٹی جو ہے اس کے prejudices سامنے آ رہے ہیں اچھا اب اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ کون سے سوال specific لگے کون سے نہیں لگے بہرحال 25 تاریخ کو جو سمن تھا اس میں detail provide کی گئی تھی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ 15 تاریخ کو پہلا notice بھیجا گیا تھا جو کہ receive کیا تھا حسین نواز صاحب نے 19 تاریخ کو اور اس کے بعد دو مرتبہ حسین نواز صاحب نے خط بھی لکھا تھا اسی حوالے سے کہ مجھے تفصیلات بتائیے اور وہ خط لکھا تھا 24 تاریخ کو تو پھر 28 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے پہلے مجھے طلب کیا گیا ہے مطلب وہ خط لکھ رہے ہیں جی آئی ٹی کو کہ آپ نے مجھے بلایا ہے مجھے تفصیلات بتائیجئے 24 تاریخ کو تو یہ 24 گھنٹے والی بات تو کہیں سے درست نہیں ہے نا کہ 24 گھنٹے پہلے ان کو طلب کیا گیا تھا یہ آپ کی بات جو ہے آپ نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا ہے کہ بار بار دو لیٹرز لکھے گئے جن میں ان کو کہا گیا کہ میں حاضر ہوں اور میں ضرور آؤں گا لیکن آپ مجھ سے یہ تو بتائیں کہ سوالات کیا ہیں تاکہ میں وہ پچاس ساٹھ سال کا جو پورا ملبا ہے اس میں سے سپیسیفک چیزیں اپنے پاس لے کر آؤں ورنہ جب میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے سامنے تو آپ بولیں گے ہمیں تو انیس سو ستر کے کاغذات چاہیے تھے ہمیں تو انیس سو بیاسی کے کاغذات چاہیے تھے آپ تو لے کر آئیں دوہزار سولہ کے کاغذات یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں تھے اور اس سے دوبارہ براو بیٹنگ ہوگی اس وجہ سے یہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چوبیس کو انہوں نے جواب دیا انہوں نے ستائیس کو پھر انہیں واپس بلایا کہ نہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی سپیسیفک جواب نہیں ہے بس یہی جواب آتے ہیں آپ حاضر ہو جائیں تو آپ نے میری آدھی بات تو مان لی اور آدھی بات میں آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تسلیم کریں نا کہ حسین نواز کی نالج میں چوبیس گھنٹے پہلے نہیں اس سے کافی پہلے تھا کہ میں نے جو ہے جی ایٹی کے سامنے پیش کرنا ہے کیونکہ خود چوبیس تاریخ کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہاں آپ کا خط ملا تھا پندرہ تاریخ کا مجھے انیس تاریخ کو مل گیا تھا مجھے یہ چیزیں بتا دیں کہ کیا میں لے کر رہا ہوں تو یہ تو نہ کہیں نا پھر میڈیا کو کہ چوبیس گھنٹے پہلے بلائے ہوں بھئی آپ باتوں کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لے رہے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پچیس یا چھبیس کو ان کو کہا جاتا سن لیجئے اگر پچیس اور چھبیس کو ان کو کہا جا رہا ہے چوبیس کو وہ خود لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ ستائیس کو آ جائیں اور پھر بھی نہیں بتایا جارہا کہ کیا کاغذات لے کر جائیں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ آ جائیں آپ سے سوالات پوچھوں گا پچھلی تین نسلوں کا اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ وہ سوال کیا ہوگا اور یہ بھی نہ بتاؤں کہ تین نسلوں میں سے کون سا کاغذ چاہیے تو آپ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے براو بیٹنگ کا شکار ہوں گے نا صرف انٹیمیڈیشن کا شکار ہوں گے یہ ایک طریقہ ایک آر ہے صرف انٹیمیڈیٹ کرنے کا اچھا آج ڈاکٹر صاحب جو ہے حماد بن جاسم کے حوالے سے بھی بات پہی دوسرے دو سعید احمد اور کاشف مزود کازی کے حوالے سے بھی بات پہیے کہ وہ کیوں نہیں پیش ہوئے لیکن حماد بن جاسم تو ایک طریقے سے وٹنس ہیں نا انہوں نے تو ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ ہاں میں نے اپارٹمنٹ جو ہے دوہزار چھے میں ٹرانسفر کے تھے حسین نواز کو تو وہ آئے نہیں اب تک جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے اگر وہ نہیں آتے تو آج جسس صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس خط کو ٹوکری میں پھیک دیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیا حماد بن جاسم پیش ہوں گے اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے یا نہیں پیش ہوں گے جی آئی ٹی میں دیکھئے مجھے اس کے متعلق تفصیلات نہیں پتا ہے مجھے صرف یہ پتا ہے کہ جو بھی عدالت طریقہ اکار تیہ کرے گی اس کی مطابقت سے ان کو جو بھی بھیجا جائے گا پیغام وہ آگے سے کچھ نہ کچھ جواب دیں گے اور جو عدالت مناسب سمجھے گی اس کی مطابقت سے آگے بڑھے گی لیکن جہاں تک ردی کی ٹوکری کا تعلق ہے ہمیں تو کم از کم یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ یہ جی آئی ٹی پہلے ہی چاہتی ہے سب کچھ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کو نہیں نہیں یہ تو ویسے آج کوٹ نے کہا ہے سپیشل بینچ نے کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ٹوکری میں پھیک دیں گے یہ جی آئی ٹی کے کسی ممبر نے نہیں کہا ہے میں نے اس بات کا تو آپ کو بالکل میں نے اس پہ اتراز نہیں کیا میں عدالت کے اترام میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے تو کہا ہے کہ یہ عدالت کی سواب دین ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جیسا چاہے گی تو آپ کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا کیونکہ منی ٹریل کی بنیاد جو ہے وہ کتری خط تھا اگر وہ نہیں آتے آپ سمجھتے ہیں آپ کا کیس بڑا کمزور ہو جائے گا دیکھئے مجھے تو معلوم نہیں ہے اس سے پہلے بھی بے شمار مرتبہ ویڈیو کے ذریعے بھی ریکارڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے جگہوں پہ جا کے ہمارے جن بیگر بین الاقوامی اگر کوئی ایسے ایویڈنس ہو تو وہاں پہ بھی کٹھے کیے گئے مگر یہ بات تو عدالت کو تیہ کرنی ہے احمد بن جاسم صاحب یہاں پر تشریف لاسکیں گے یا نہیں ان کا یہاں آنا ضروری ہے یا نہیں جی آئی ٹی وہاں پر جا سکتی ہے یا نہیں ویڈیو کے ذریعے ان کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے یا نہیں کوئی اضافی ایفیڈیوٹ مانگا جا سکتا ہے یا نہیں پاکستان کی ایمبیسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ تمام سوالات و عدالت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیسے آگے بڑھتی ہے اچھا آج ذکر ہوا سعید احمد صاحب بھی پیش نہیں ہوئے ان کو لیے بھی کہا گیا ہے کہ نون بیلیبل وارنٹس جاری کیے جائیں گے اگر وہ نہیں کل پیش ہوتے کاشف مسود قاضی صاحب ان کے حوالے سے بھی اب یہ دو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ساکھڈار صاحب نے اپنے بیانے حلفی میں کیا تھا جب انہوں نے اطراف جرم کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو لوگ تھے جن کے نام پہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گئے اور پھر ہم نے پیسے باہر بیجے اب وہ تو بات ہو چکی ہے کہ ساکھڈار صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے دباؤ کا شکار تھا میں مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا لیکن یہ ہدیبیا پیپر میل کا کیس دوبارہ کھلنا کتنا آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے بالکل پریشانی کا باعث نہیں ہے دو ہائی کوٹس جو ہیں اس کو کواش کر چکے ہیں انہوں نے خود اس بات پہ دو ہائی کوٹس اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ یہ زبردستی بیان لیا گیا تھا عساق ڈار صاحب سے تو کسی کو بھی اگر مجھے بھی آپ آج رات کو اٹھا کے لے جائیں تھانے کے اندر اور ساری رات تشدد کریں تو آپ جو مرضی صبح مجھ سے لکھوا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے تو جو تشدد کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس کسی سے لے لیے ہوں ان کی کیا اہمیت ہے اور اگر چوری نہیں ہوئی تو وہ ضرور انویسٹیگیٹ کریں سعید صاحب کل پیش ہو جائیں گے میری اطلاع کے مطابق آج عدالت نے یہی کہا ہے کہ ان کو بلائے جائے اور ریٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے تو وہ آئیں گے ضرور اور اپنا بیان رکم کروائیں گے ایک جو اہم پہلو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تشدد اور دباؤ میں آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ باتیں پھر فیکچول تو نہیں ہو سکتی باتیں غلط ہوں گی لیکن یہاں پر اگر سعید احمد صاحب کے ایکاؤنٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں کاشف مسود قاضی کے ایکاؤنٹ نمبر دیئے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے پیسے ٹرانسور ہوئے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ایکاؤنٹ نمبر دیئے تھے ساگداز صاحب نے وہ درست ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر ثابت ہوگا تو بات آگے بڑھے گی آپ تو مفروضہ ایک قائم کر رہے ہیں جو دو مرتبہ ہائی کورٹ جس نے اس کو پر سارا کاروائی کی ہے ان دونوں نے آپ کی بات نہیں سنی یہ بات نہیں ہوئی یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو آپ کے پروگرام پندرہ بیس منٹ میں تو یہ ثابت نہیں ہو پائے گی آپ کے کہنے پر بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ بریک شامل کریں گے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں استاد کو ماں باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ استاد کی خدمت بھی اسی طرح کرنی چاہیے اس کا اعترام بھی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں لیکن ان ٹیچرز ان استاد کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہ اس پیشے کو بدنام کرتے ہیں جو کہ اپنے سٹوڈنٹس پر ظلم کرتے ہیں اور شدید تشدد کرتے ہیں اسی طرح کا واقعہ 23 میں کو لاہور کے علاقے شادرہ میں پیش آیا ہے جب 14 سالہ لڑکی فجر نور کو ان کی ٹیچر نے چھت سے تیسری منزد سے نیچے پھیک دیا صرف اس لئے کیونکہ اس نے کلاس میں صفائی کرنے سے انکار کر دیا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صفائی نہ کرنے کی سزا صرف چھوٹی موٹی مار پیٹ نہیں اس کو تیسری منزل پر لے کے گئے چھت پر لے کے گئے اور وہاں سے نیچے پھیک دیا شدید زخمی ہے اس وقت ہسپٹل میں ہے زیر علاج ہے شکر کی بات یہ ہے کہ اس پہلے خطچہ تھا کہ شاید وہ بچ نہیں سکی گی وہ بچ گئی ہے لیکن ملٹپل فریکچرز ہیں سپائنل کورڈ میں انجریز ہیں اور شدید تکلیف میں ہے اس وقت وہ ہمارے نمائندے نے آج ان سے بات کی اس لڑکی سے بھی بات کی اسپطال میں جا کے ان کی ماں سے بھی بات کی لیکن پہلے سنواتے ہیں کہ جو لڑکی فجر نو جس کو اس کی ٹیچرز نے تیسری منزل سے نیچے پھیکا اس وقت کس حال میں ہے اور وہ کیا بیان کر رہی ہے یہ سٹوری کیا ہوگا ہے آپ کے ساتھ مطاو فجر یا بھائی پوچھیں کیوں دیا مجھے کہتی صفائی کرو میں نے کہا میری طبیر ٹھیک نہیں ہے مجھے رائے پریری میں لے جگئی اور بھائیس دل سے بلنے مارا مجھے نام بھی بتاؤ ان کا اور مجھے آنا نے کہا اس کو چھت پہ لے جاؤ اور اس کی دبیاں ٹھیک دو کرو مجھے 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 چھت پہ لے گئی اور مجھے اور مجھے کہتی چھت ساف کرو اچھا مجھے کہا میری دبیاں ٹھیک نہیں ہے کہتی چھت ساف کرو برنا دھکا دے دوں گی میں نے نہیں کی اور مجھے دھکا دے دیا یہ دکھاو یہ دکھاو میری کمم اور اس پر کملا مجھے موپایل سے چید راما تو بھی کوئی ایسی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کا میرا پیگ بھی ان کے پاس سے تھا آپ کے چیچر سے آپ کے دیکھ سے دیکھ سے کوئی خاتم ملا تھا کسی کا نہیں وہ سب کچھ اپنے سے گھا رہی ہیں وہ اپنے بچاؤ کے لیے گھا رہی ہیں انہیں نے پوچھے اتنا مارا آپ سن سکتے ہیں چودہ سالہ فجر نور کس تکلیف میں ہے اس وقت ہسپٹل میں زیر علاج ہے محض کلاس روم صاف نہ کرنے پر ان کی ٹیچر نے ان کو تیسری منزل سے نیچے پھیک دیا انجریز آپ دیکھ سکتے ہیں پی فریکچر ہے کمر کی ہڈی پر چوٹ ہے اور شکر ہے خدا کا کہ وہ موت کے موہ سے باہر آگئے ہیں ان کی والدہ سے بھی ہمارے نمائندے ریاض نے بات کی ان کی والدہ کیا فرما رہی تھی سنیے ذرا والدہ کی بات آپ نے سنی تھرڈ فلور سے گراؤن فلور پر آکے گری ہے یہ واقعہ ہے سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ گرلز اسکول شادرہ لاہور کا ہمارے نمائندے ریاض اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جو ان کے پاس گئے تھے اور ان سے بات کی تھی یہ بتائی گا ریاض کے ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اور وہ جو دو ٹیچرز ہیں جو کہ ملوث ہیں اس معاملے میں ان کی بھی آج پیشی ہوئی ہے پولس کے سامنے لیکن وہ کوئی اور سٹوری بتا رہی ہیں وہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے پھیکا ہے ان کا محقف کچھ اور ہے جی بالکل شہزاد کچھ اسی طرح کی وہ سٹوری دو دو ٹیچرز ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس نمی جماعت کی طالبہ کو موبائنہ طور پر سکول کی چھت سے نیچے پھینکا ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی کے موبائل پر بار بار فون آ رہے تھے دورانے کلاس تو اس دوران جب بچی کو منع کیا گیا تو بچی باز نہ آئی تو پھر اس کے جو بیعہ یا اس کی تلاشی لے گئی تو اس میں سے کچھ خطوط ایسے ملے جو لڑکوں کے تھے تو ٹیچرز نے کہا کہ ہم تمہاری والدین کو بلاتے ہیں پہلے بھی ہم نے تمہاری والدہ کو شکایت کی تھی کہ اس کے کچھ لڑکوں کے ساتھ موبائنہ طور پر کچھ محراسم ہیں تو اب آپ کے خطوط ملے ہیں تو ہم آپ کی والدہ کو بتاتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کو کلاس روم میں بٹھایا تو یہ بچی جو ہے وہ بستہ نیچے چھوڑ کر کلا اوپر چلے گی چھت پہ اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی لیکن دوسری طرف ان کا موقف یہ بھی ہے جو دونوں ٹیچرز ہیں ان کا موقف یہ بھی ہے کہ یہ سیڑھیوں سے فسلی ہے اس کا پاؤں فسل ہے اور یہ نیچے گری ہے یہ دو موقف ان کے ابھی تک سامنے آئے ہیں اب ان میں حقیقت کیا ہے یہ پولیس تقریب کے بعد سامنے ہیں وہ سیڑھیوں سے فسل گئی کبھی کہتے ہیں کہ وہ خود چھت پہ گئی وہاں سے چھلانگ لگا دی اس کا مطلب ان کے موقف میں تضاد ہے پولیس کی انویسٹیگیشن اب تک کیا کہتی ہے سوالے سے ریاض اگر جلدی سے بتا دیں آپ مجھے جی پولیس نے ابھی تک جو انویسٹیگیشن کیا ہے اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو بیان لیا تھا وہ سکول کے چوکیدار کا تھا سجاد کا جس نے یہ کہا کہ یہ لڑکی جب نیچے گری ہے میں نے اس وقت دیکھایا اور دونوں ٹیچر اس وقت نیچے تھی اور انہی دونوں ٹیچرز انہیں ریحانہ اور گشرا نے اس کو میوہ ہسپیٹل لاہور پہنچایا جہاں پر فوری طور پر اسے طبیعی مداد دی گئی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے یہ صرف ابھی سجاد کا بیان ہے سکول کے دوسرے اسازہ اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے بیان لینا باقی ہیں جو آس پاس کے لوگاں اس کو فالو کرتے رہے گا اسٹوری کو اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس اسٹوری کو فالو کریں کیونکہ سامنے آنا چاہیے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے تفصیل سے بعد میں کہ جو اخراجات ہیں جس کا کہا تھا حکومت نے کہ ہم اس لڑکی کے اخراجات جو ہیں وہ ادا کریں گے لیکن ایسا وہ نہیں رہے اس کی والدہ خود ان اخراجات کو برداشت کر رہی ہے اس کے علاج اخراجات کو اس کی تفصیلات بھی آپ کو دیتے رہیں گے اپنے پروگرام میں فلال پروگرام سے اتنا ہی اس پروگرام کا فیدبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا سے